بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائد عظم ریزیڈنسی وہ رہائش گاہ ہے جہاں قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے جو کہ کوئیٹا سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے وادی زیارت سنوبر کے جنگلات اور قائد عظم ریزیڈنسی کی وجہ سے مشہور ہے ویڈیو سیکشن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کاسمک پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسلام اور ہسٹری کے بارے میں نیو اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن بروقت حاصل ہو سکیں قائد عظم ریزیڈنسی سن 1892 میں قائم کی گئی تھی جسے اس دور کے برطاروی حکومت کے اعلیٰ آپسران وادی زیارت کے دورے کے دوران رہائش کے لیے استعمال کر دیتے قیام پاکستان کے بعد سن 1948 نے اس ریزیڈنسی کی تاریخی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب یکم جولائی قوت نے عزیز کے رہ پر بابا قائد عظم محمد علی جناح اپنے ذاکی معالج کے مشورے پر ناسازی طبیعت کے باعث یہاں تشریف لائے لکڑی سے بنائے گئے خوبصورت ریزیڈنسی آلہ فن کے اکاسی کر دی ہے امارت کے بیرونی چاروں اطراف میں لکڑی کے ستون ہیں اور امارت کے اندرونی حصے میں بھی لکڑی کا استعمال بہت ہی خوبصورتی سے کیا گیا ہے امارت کے نچلی منزل میں ایک خواب کا نشیستگا اور ایک حال نمک کمرہ ہے اور جبکہ اوپر کی منزل میں دو خواب گاہیں اور ایک بیٹھنے کا کمرہ ہے قائد عظم محمد علی جناح ملک کے دیگر شہروں کے لوگوں کی طرح بلوچستان کے لوگوں کے لئے بھی ہر دی عزیز ہیں ریزیڈنسی میں بھی قائد عظم کی اپنی بیٹی بہن بلوچستان کے قبائلی امائیتین اور دیگر شخصیات کے ساتھ کھنچائی جانے والی تصاویریں قائد کے زیر استعمال کمروں میں آویزہ کی ہوئی ہیں زیارت ریزیڈنسی کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ امارت قائد عظم کی بارروب شخصیت کا احساس دلاتی ہے اور یہاں کا ماحول آج بھی آنے والے سیاہوں کو قائد عظم کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے لیکن قائد عظم محمد علی جناح کی اس رہائش گاہ میں ایک اخصوص ناک واقعہ بھی پیش آیا قائد عظم ریزیڈنسی پر سن دو ہزار تیرہ میں دہشتگردوں نے حملہ کیا یہ حملہ پورے پاکستان کے لیے اخصوص ناک تھا اس طرح کی تاریخی امارات کو حکومت کی جانب سے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کی ہر منکن کوشش کی جاتی ہے ناظرین اگرامی لکڑی والے حصے اس حملے میں بری طرح تباہ ہو گئے تھے یہ قائد عظم ریزیڈنسی سن دو ہزار پانچ کے زلزلے میں بھی شدید متاثر ہوئی تھی اس امارت میں بہت سی تصاویریں لائبریری فرنیچر اور بہت سی ایسی چیزیں جو قائد عظم نے استعمال کی تھی موجود ہیں تاہم اس کے بعد بلوچستان گورنمنٹ نے ستر میلین کی لاغت سے قائد عظم ریزیڈنسی کا تعمیرات کی کام دوبارہ شروع 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 چار ماہ کے عرصے میں اس تاریخی امارت کو دوبارہ تعمیر کیا گیا جس میں ملکی اور غیر ملکی ماہرے تعمیرات کی بھی مدد لی گئی تھی قائد عظم ریزیڈنسی کا لوگوں کی نظر میں ایک خاص مقام ہے اس کی جادور فضا سے یہاں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بھرپور خاصیت رکھتی ہے قائد عظم ریزیڈنسی کی خوبصورت زنجیریں انسانی نفس کو اپنی خیالات میں جکڑ لیتی ہیں اس کی خوبصورتی بیان زبان کی سکت سے اعلیٰ تر ہے